ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں فشر کی بیبیز موجود ہیں اور یہ سرنج موجود ہے اور میرے پاس موجود ہے ہینڈ فیڈ میں ان کو آج ہینڈ فیڈ کرا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طریقے سے آپ کو برڈز کو ہینڈ فیڈ کرانی ہے کہ وہ مرے نہ کچھ لوگوں کو ہینڈ فیڈ کرانا آتی نہیں ہے ان کے برڈز ایکسپائر ہو جاتے ہیں وہ صحیح سے فیڈ کرا نہیں پاتے اور کیا کیا احتیاطیں ہیں آپ نے کونسی فیڈ استعمال کرنی ہے جو کہ بہت ایک ضروری بہت ہی امپورٹن بات ہے تو میں آج آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا بہت مختصر سے ویڈیو ہوگی آپ نے دیکھنی پوری ہے کیونکہ اگر آپ پوری نہیں دیکھیں گے تو آپ کو لاز بھی ہو سکتا ہے تو میرے ہاتھ میں ہی فشر کے بیبیز موجود ہیں ان کو ہینڈ فیڈ کرا کر میں آپ کو دکھاؤں گا اور ہم میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو ان کو ہیڈ فیڈ کرانے کے لیے کیا کیا سمان چاہیے ہوگا آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گے ویورز ہمیں جو ایکوپمنٹس چاہیے بیبی پیرٹس کو فیڈ کرانے کے لیے سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو ہمارے پاس برڈز ہونے چاہیے جن کو فیڈ کروانی ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس فشر کے بیبیز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں چاہیے اس کے علاوہ نیم گرم پانی جس کے اندر ہم نے فیڈ بندر کے بنانی ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس انجیکشن موجود ہے 30 ml کا یہ انجیکشن ہے سرنج ہے اس کی جو ہے وہ نیڈل نکال لینی ہے آپ نے اور یہ جو پائپ ہے نا دوستو یہ ڈریپ کا پائپ ہے ڈریپ کا پائپ آپ لیں گے آپ کو 35 سے 40 روپے کا ملے گا اس میں نے صرف یہ چیز کام کی ہے باقی آپ کے کام کی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک کسی پیالے میں آپ نے پانی لینے نا ہے جو کہ تھنڈا پانی ہو اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک کپڑا ہونا چاہیے تاکہ فیڈ وغیرہ بچوں کی موں پہ اگر لگتی ہے تو آپ کو صاف کر سکیں اس کے علاوہ ہمارے پر فیڈ موجود ہے یہ دوستو کیٹی کی فیڈ ہے یہ میں نے جو لی ہے میں نے 400 روپے کی آدھا پاؤ یہ لی ہے اس میں دو طریقے کی دوستو فیڈ آتی ہے پہلی فیڈ آتی ہے امیگا 3 والی جو کہ چھوٹے بیبیز کو کرائی جاتی ہے اور یہ جو فیڈ ہے نا یہ ہائی فیٹ والی فیڈ ہے ہائی فیٹ والی فیڈ جو ہوتی ہے وہ تھوڑے بڑے بیبیز کو کرائی جاتی ہے جو بیبیز تقریباً تیس دن سے اوپر ہو جائیں تو ان کو فیٹ ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ہائی فیٹ والی فیڈ ان کے لیے بہتری ہیں ہوتی ہے ویورز ہم نے حضب زرورت فیڈ ملا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ بہت زیادہ پتلی ہے اور نہ ہی یہ بہت زیادہ گاڑی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ میں نے فیڈ بنائی ہے اور آپ نے یہ گرم پانی میں بنانی ہے تو یہ اچھے سے اس میں حل ہو جائے گی اور آپ نے اس کو 3 سے 4 منٹ چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اس میں اچھے سے جذب ہو جائے فیڈ پانی کے اندر اور یہ جو پانی میں نے لیا ہے آپ کو فیڈ کراتے ہوئے جو ہے وہ اس کی نوزل پر جو ہے وہ فیڈ لگے گی اس کے بعد آپ جو ہے بچے کے موں میں انٹر کریں میں اس کو فل کر لیتا ہوں اور میں اب بیبیز کو آپ کے سامنے ہینڈ fit کراؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا یہ ہینڈ fit جو ہے میں بھر رہا ہوں سرنج میں آپ کے سامنے میں بھر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے سرنج میں بھر لیے اب جو اس کی air ہے وہ میں نکالوں گا دیکھیں آپ یہ air اس کی نکل جائے گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ہینڈ fit کرانی ہے اصل میں جب میں نے یہ لیے تھے نا ہنڈ فیڈ پر تو یہ بیبیس آلیڈی بڑے تھے یہ تیس دن سے اوپر کے تھے تو آپ کوشش کریں جب بھی آپ کو ہنڈ ٹیم کرنے ہو بچے تو آپ کوشش کریں کہ وہ تیس دن سے کم کے ہوں یعنی بیس سے اٹھارہ سے بیس دن تک کے ہوں اس سے اوپر کے نہ ہوں کیونکہ پھر وہ ہنڈ ٹیم اس سے آسانی سے ہوتے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ آپ سے فیڈ مانگیں گے ابھی جو بیبی ہے نا اس کو مجھے پکڑ کر فیڈ کرانی پڑتی ہے نہیں تو یہ مانگے گا ہی نہیں دیکھیں آپ یہ مانگے گا ہی نہیں فیڈ کیونکہ یہ بڑا بیبی ہے لیکن اس کو فیڈ تو کرانی ہے اب میں آپ کو کرا کر دکھاتا ہوں فیڈ دیکھیں اس کو میں نے پکڑا دیکھیں آپ اس کے موں میں انجیکشن ڈالوں گا میں پائپ میں نے اس کے موں میں انٹر کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے انٹر کر دیا دیکھیں 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 یہ جاری ہے فیڈ گئی 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 تھوڑا سا اس کو ریز دیں گے تاکہ یہ فیڈ جو ہے وہ اپنے موں میں باپسی لے لے اگر نکل رہی ہے یہ اب فیڈ اس کے موں میں جا چکی ہے اب میں اس کو تھوڑے دیر بعد اسی طریقے سے فیڈ کراؤں گا اب میں دوسرے بیبی کو فیڈ کراتا ہوں اس سے پہلے جو یہ میں نے پانی لیا ہے یہ جو میں نے پانی لیا ہے اس میں میں اس کو الگا سا ڈپ کر لوں گا جو کہ اس میں فیڈ لگی ہوئی ہے تاکہ اس بیبی کے موں پہ نہ لگے یہ جو پائپ ہے یہ میں نے اس کے موں میں کیا اور یہ آہستہ آہستہ سے بلکل آرام آرام سے آرام آرام سے اگر آپ بلکل آرام آرام سے آرام آرام سے آرام آرام سے یہ گئی فیڈ گئی تھوڑا رک گیا میں دوسرے بیبی کو فیڈ کراؤں گا اسی طریقے سے فیڈ موجود ہے نا یہ کیٹی کی فیڈ ہے اور یہ ہائی فیٹ والی فیڈ ہے دوستو اور بھی مختلف فیڈز آتی ہیں مارکٹ میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بیسن کے پانی بچوں کو فیڈ کراتے ہیں کچھ سریلیک سے فیڈ کراتے ہیں سریلیک جو آتا ہے بچوں کا چھوٹا دیکھیں وہ جو ہے بچوں کی ایک جو ڈائیٹ ہے نا وہ پروپر ڈائیٹ نہیں ہے بچوں کو جو ہے وہ پارٹ ٹائم میں دی جاتی ہے ٹھیک ہے ویسے بچے دودھ پیتے ہیں اب جو ہے سریلیک میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں وہ کمپارز موجود نہیں ہیں جس سے آپ کے بیوی کی بچے کی گروت نہیں ہو پائی گی اس سے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ کیٹی کی فیڈ لینی ہے برینڈڈ فیڈ ہے میں کوئی اس کی مارکٹنگ نہیں کر رہا ہوں دوستو یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ فیڈ جو ہے وہ اتیہ سالی سے نہیں بنتی اس میں مختلف کیلشمز پروٹینز اس کے علاوہ جو ہے وہ پرو بائیوٹکس جو برٹس کی فیڈ آتی ہے اس میں پرو بائیوٹکس موجود ہوتے ہیں پرو بائیوٹکس کیا کرتی ہے برٹس کے فیڈ حضم کرانے میں مدد کرتے ہیں اس میں مختلف انزائمز موجود ہوتے ہیں جو کہ برٹس کا آسانی سے حضم کر دیتے ہیں فیڈ کو اور اس کے اندر دوستوں مختلف ویٹامینز موجود ہوتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ خالی سریلیک کھلائیں گے تو اس میں وہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں آپ کے بی بی پیرٹ کی گروت ہی نہیں ہوگی آپ کسی بھی برٹ کو فیڈ کر آ رہے ہیں اس کی گروت ہی نہیں ہوگی اگر آپ اس طریقے سے جھگاڑ کرتے ہیں جھگاڑی فیڈ بناتے ہیں کچھ لوگ جو ہے گھروں میں اپنی ہینڈ فیڈ بنا کر کچھ چینلز میں یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا ہینڈ فیڈ بنا کے سیل کر رہے ہیں چنے کی دال لے لیتے ہیں چھولے لے لیتے ہیں اس کے علاوہ بندوم لے لیتے ہیں ان کو پیچھتے ہیں اور وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ جائیں اور اپنے برٹ کو فیڈ کریں دوستو یہ بلکل صحیح طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ فیڈ جو ہے وہ پھوری دنیا میں یوز ہوتی ہے اور یہ آپ فیڈ بلکل یوز کریں اس کے علاوہ کوئی فیڈ یوز نہ کریں نہیں تو آپ کے بی بی پیرٹ کی گروت رک جائے گی اور وہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے جب بی برٹ کی گروت رکتی ہے تو لازمی سی بات ہے اس نے ایکسپائر ہی ہونا ہے گیلا کپڑا لے کر جیسے ایک کپڑا موجود ہے گیلا کپڑا لے کر آپ جتنا بھی اس کے فیڈ لگی ہے چونچ پر ادھر ادھر آپ اس کو ساف کر دیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ اس کے جو بیکٹیریا ہے وہ ادھر 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 اس کے چونچ پر ادھر ادھر سب جگہ لگ جائے گا اور یہ برٹ بیمار بھی ہو سکتا ہے یہ میرے پاس 30 ایمل کی ہے یہ 50 ایمل کی بھی آتی ہے یہ 60 ایمل کی بھی آتی ہے آپ کو جو آسانی سے اویلیبل ہو وہ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پھلیں اس کو لائک کریں اور اپنا دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اسی طریقے کی انفرمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا اور جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں